گرامی غدر حاضرین و سامعین اللہ تبارک تعالی نے ہمارے لیے مذہب اسلام کو منتخب فرمایا ہے اند دین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک تعالی کے نزدیک تمام کے تمام ادیان میں سب سے محبوب ترین اور سب سے بہترین دین وہ دین اسلام ہے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو ہر چھوٹے عمل کی رہنمائی بھی ہے اور بڑے سے بڑے عمل کی رہنمائی بھی اسلام ہمیں دیتا ہے اور اسلام میں یہ خاص خوبی ہے کہ بہانے بہانے پر بندوں کو اللہ کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے بندہ اللہ سے رحمت حاصل کر لے اللہ کی رحمت کے حصے میں یہ شامل ہو جائے خود بھی شامل ہو دوسروں کو بھی شامل کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ذکر فرمائے ہیں اور ان حقوق کا مقصد مسلمانوں کو بہمی ربط اور مسلمانوں میں بہمی ربط پیدا کرنا اور بہمی محبتوں کا اظہار کرنا تاکہ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے بہمی محبت کا اظہار کریں گے تو اس کے نتیجے میں دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے چنانچہ گزشتہ جمعہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں سلام کا جواب دینا یہ بھی ایک حق ہے دعوت کا قبول کرنا یہ بھی ایک حق ہے مسلمان آپ سے خیرخواہی طلب کرے نصیحت طلب کرے اور اچھی بات طلب کرے اسے اچھی بات فراہم کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے آج کی نشست میں جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ بظاہر یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس پر ملنے والا عجر کتنا ہے اور اسلام میں کتنی زیادہ یہاں اہمیت کے ساتھ آداب بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ذکر فرمائے ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو آپ اندازہ کیجئے کہ چھینک ایک معمولی سامل ہے اس کے آداب بھی اسلام بیان کرتا ہے چھینکنے کے آداب کیا ہے جواب دینے کے آداب کیا ہے پھر واپس چھینکنے والا کیا کلمات کہے کس قدر خوبصورت اسلام کس قدر خوبصورت دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العطاس اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے کیوں اس لئے چھینک کو پسند کرتا ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر جو بوجھ آیا ہوا ہوتا ہے وہ بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے کانوں کے پردوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ہلکی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے آنکھوں پر جو بوجھ اور پردہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اور اسی طرح سے سر پر سر میں جو درد کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی افاقہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس چھینک سے مسلمان کو راحت ملتی ہے اور جس عمل سے مسلمان کو راحت ملتی ہو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے جیسے آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر والوں کو کوئی راحت ملے اچھی چیز ملے تو آپ خوش ہوں گے کیونکہ آپ کے گھر والے آپ کے بچے آپ کے اہل و عیال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کمبے سے عیال سے اولاد سے پاک ہے مبرہ ہے منزہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کا عیال اور کمبہ ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب آدمی ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام میں جب روح کو پھونکا گیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور اس چھینک کے نتیجے میں آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ کا لفظ کہا تو گویا کہ یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہم کہتے ہیں یہ آج کا نہیں ہے آدم علیہ السلام سے ہے اور اس موقع پر میں نے ارز کیا کہ جب انسان کو راحت ملتی ہے آدمی کے دماغ سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے کانوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو آدمی کی ناک سے گرد و غبار اوپر گیا ہوا ہوتا ہے اور دماغی پردوں پر آ جاتا ہے تو چھینک سے وہ گرد و غبار چھٹتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ ایک نعمت حاصل ہوئی ہے اس پر اسے کیا کہنا ہے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے اور میں نے ارز کیا کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں یہ کوشش ہے کہ ہر آدمی خیر میں شریک ہو جب آپ کو چھینک آئی ہے اور آپ نے الحمدللہ کا لفظ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس موقع پر جو آپ کے سامنے بیٹھنے والا آدمی ہے وہ بھی ثواب سے وہ بھی نیکی سے محروم نہ رہے وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ اور چھینکنے کے مستقل آداب بتلائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سمجھائے کہ جب چھینک آئے تو آواز کو پست کرنا ہے جب چھینک آئے تو موں کے سامنے کپڑا رکھ لیا جائے یا ہاتھ رکھ لیا جائے کس قدر نفاست کس قدر صفائی کس قدر ستھرائی والا مذہب اسلام ہے کیونکہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو ممکن ہے ناک سے کچھ ذرات موں سے کچھ ذرات نکلیں اور سامنے والے آدمی پر پڑیں جس سے اسے تکلیف ہو اور اسے گھن آئے اور اسے کراہت ہو اس کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے کیا بتایا موں کے سامنے ہاتھ رکھ لیا جائے موں کے سامنے کپڑا رکھ لیا جائے آواز کو پست کر لیا جائے اس قدر اسلام ہمیں آداب کی تلقین کرتا ہے اس قدر اسلام ہمیں دوسروں کی ریائت بتلاتا ہے کہ آپ کے موں سے ذرہ برابر بھی تھوک کا کوئی حصہ نکلے اور جس سے کوئی تکلیف ہو دوسرے کو اسلام یہ گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کے مسلمان بھائی کو ذرہ سی بھی آپ سے تکلیف ہو اور پھر اس کے دل میں آپ کے خلاف کوئی رنجش پیدا ہو جائے جس سے معاشرتی زندگی میں بگاڑ آ سکتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ادنا سا ایک ادنا سا تھوک کا ذرہ ناک سے نکلنے والا ذرہ وہ بھی کسی پر نہ پڑے تاکہ اس کو عذیت نہ ہو تو جو آدمی ٹھان لیتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنی دیگت حرکات اور سکنات کے ذریعے سے اس کا انجام پھر کیا ہوگا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو عذیت نہ ہو دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو یہ عدب بتایا کہ آپ چہرے پر ہاتھ رکھ لیں اور اسی طرح سے کپڑا رکھ لیں اور اپنی آواز کو چھینک میں پست رکھیں اور پھر چھینکنے کے بعد آپ کہیں الحمدللہ آپ کو ایک نعمت حاصل ہوئی ہے اس پر کہیں الحمدللہ یہ الحمدللہ کہنا سنت ہے اور سامنے والے نے اگر آپ کی الحمدللہ کو سنا تو اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے یہ واجب ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے سلام کا جواب دینا کیا ہوتا ہے واجب ہے یہ یرحمک اللہ کہنا ضروری ہاں مجلس میں چار لوگ چھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک نے اگر یرحمک اللہ جواب دے دیا سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے آداب ہیں اب یہ جو یرحمک اللہ کہا ہے اس کا معنی کیا ہے اللہ تبارک اللہ آپ پر محربانی فرمائے اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ تبارک اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے بتاؤ کتنی خوبصورت دعا ہے اس دعا میں آپ اپنے مسلمان بھائی کو شریک کر رہے ہیں وہ آدمی پھر سے یہ جملہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کتنی خوبصورت دعا ہے یہ چیزیں آپس میں محبتیں پیدا کرنے والی ہیں یہ کلمات آپس میں محبتوں کو بڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ایسا ہو کہ ہر شخص دوسرے سے محبت کرنے والا ہو یہدیکم اللہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے اللہ ہر مشکل میں ہر موڑ میں ہر تنگی میں اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے وَيُصْلِحْ بَعْلَكُمْ اللہ تمہارے حالات کو درست کرے کوئی کسی تنگی میں مبتلا ہے کوئی کسی مشقت اور پرشانی میں مبتلا ہے کوئی مالی پرشانی میں مبتلا ہے کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ اسے دعاک دے رہے ہیں یہدیکم اللہ اللہ تبارک دالہ اس مشکل میں آپ کی رہنمائی فرمائے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جو آپ کے لئے مفید ہے وَيُصْلِحْ بَعْلَكُمْ اور اللہ آپ کے حالات کو درست کرے آپ کی مشکلات کو اللہ پاک دور کرے کوئی گھڑی ایسی قبولیت کی ہوتی ہے کوئی وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ اللہ اسے قبول کر لے گا اور پھر خاص طور پر جب آپ کی کوئی غرض اس سامنے والے آدمی سے نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے لئے آپ اس سنت کو ادا کرنے کے لئے یہ جملہ بولتے ہیں تو یقیناً یہ سامنے والے کے حق میں قبول ہوگا تو کیا بتایا کہ جس شخص کو چھینک آئے وہ کیا کہے گا الحمدللہ اور سننے والا وہ کیا کہے گا يَرْحَمُكَ اللَّهُ اور پھر اس کے بعد جسے چھینک آئی وہ کیا کہے گا يَهْدِكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحْ بَعْلَكُمْ یہ تین جملے ہیں گویا اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر علمانی میں ایک لکھا ہے کہ جو آدمی چھینک آئے اگر یہ جملہ ہمیشہ بولنے کا معمول بنا لے اگر یہ لفظ بولنے کی پابندی کرے جب بھی اسے چھینک آئے تو وہ دار کے در سے کمر کے در سے کان کے در سے ہمیشہ محفوظ رہے گا یہ اعمال میں تاثیر ہے نا یہ مبارک کلموں کے اندر یہ اثر ہے کہ یہ جس طرح سے ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ ہے اسی طرح سے یہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا کا بہترین ذریعہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے کلمات اس لئے اس کا بھی احتمام فرمایا کریں اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اسے چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یرحمک اللہ کہا دوسرے آدمی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں کہا اس نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی چھینک پر تو آپ نے یرحمک اللہ کہا میری چھینک پر آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لئے کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہا اور آپ نے الحمدللہ نہیں کہا اس لیے میں نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا تو پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ اس وقت کہا جائے گا جب سامنے والا الحمدللہ کہے اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو پھر جواب میں یرحمک اللہ کہنا بھی نہیں ہے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا پھر الحمدللہ کہا پھر الحمدللہ کہا تین بار تو کہا پھر آپ نے فرمایا انتا مذکوم اس کو زکام ہو رہا ہے تو جب زکام کسی کو ہو رہا ہے تو اس کو تو بار بار چھینکے آئیں گی نہ بار بار اس کے ذمہ الحمدللہ کہنا ہے اور نہ بار بار آپ کے ذمہ یرحمک اللہ کہنا ہے اس لیے کہ اسے زکام ہے تو یہ بھی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ اور آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر بس اسی میں لگ جاؤ الحمدللہ یرحمک اللہ اسلام ایسے آداب بتاتا ہے کہ جن آداب پر ہر شخص چل سکتا ہے ہر شخص ان آداب کو اپنا سکتا ہے تو اس لیے فرمایا تین مرتبہ سے زائد اگر کشی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو تین بار سے زیادہ تمہیں پھر یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ زکام زکام کی کیفیت ہے اللہ پاک اسے شفاہ تا فرمائے شفاہ کی دعا کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں آداب بتائے اسی طرح سے کوئی غیر مسلم اگر ایک غیر مسلم ہے وہ چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے تو اسے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا یہ صرف اسلام یہ کچھ قوانین کچھ ذابطے ایسے ہیں جو بہمی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے سلام کرنا سلام کا جواب دینا یہ مسلمانوں کے لیے ہے اگر غیر مسلم تمہیں سلام کرے تو تمہیں وعلیکم کہنا ہے وعلیکم السلام بھی نہیں کہنا ہے اور یہ بھی بتایا کہ جناب آپ سلام میں غیر مسلم کے ساتھ سلام کرنے میں آپ پہل نہ کریں وہ اگر سلام کر دیتا ہے تو پھر تمہیں صرف وعلیکم کہہ دینا چاہئے بس اتنا کافی ہے پھر اسی طرح سے یہ بھی زہر نشین فرمائیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عطوصہ احدکم جب کوئی آدمی جسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو فشمی توہو یرحمک اللہ کہو وعلم یحمد اللہ اگر وہ اللہ کی حمد نہیں کرتا الحمدللہ نہیں کہتا فلا تشمی توہو لہٰذا پھر تم اسے یرحمک اللہ مت کہا کرو اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کا جیسے خطبہ چل رہا ہوتا ہے عیدین کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے اس خطبے میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹنا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو چھینک آ جائے تو اسے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے اور سننے والے کو بھی یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے جمعہ کے دن کا جو خطبہ ہے یہ خطبہ بلکل نماز کی کیفیت ہے اس میں بس اتنا آپ کو اختیار ہے آپ جس طرح سے چاہیں بیٹھ جائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتحیات کی کیفیت میں آپ بیٹھیں جیسے سہولت ہو عدب سے بیٹھ جائیں دوزانوں ہو کے بیٹھ جائیں تو عدب کی بات ہے نہ اس طرح سے بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے آپ کو سہولت ہو لیکن بات چیت کرنا جائز نہیں ہے تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہے ذکر کرنا جائز نہیں ہے عزان کا جواب بھی اس موقع پر آپ نہیں دیں گے بلکل آپ خاموشی اختیار کریں گے یہاں تک کہ آپ کے برابر میں کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے تو اس کو آپ چپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اشارے سے بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ جیسے آپ نماز میں کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ اشارے سے بھی چپ کرانا جائز نہیں ہے ورنہ آپ کے جمعے کا ثواب سارا ضائع ہو جائے گا جمعے کے ثواب کا دار و مدار ہی خطبے پر ہے عربی کا جو خطبہ ہے اس خطبے پر سارا دار و مدار ہے ثواب کا آپ جانتے ہیں جمعے کے دن دو رکعتیں ادا کی جاتی ہے دو فرض ادا کی جاتے ہیں یہ جو دو خطبے ہیں یہ دو فرضوں کے قائم مقام ہیں لہذا اس معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں کہ بلکل آخر میں آتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ملائکہ جو عجر لکھ رہے ہوتے ہیں کون پہلے آیا کون بعد میں آیا کون کس وقت آیا وہ ملائکہ اپنے ریجشٹر بند کر کے خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اب آنے والے کی حاضری جمعہ کی نماز میں نہیں لگتی اب یہ زہر کی نماز میں حاضر ہوا یہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوا اور جمعہ کی نماز کا ثواب کیا گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور زہر کی نماز کا ثواب کیا فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو بھئی تھوڑا سا جلدی آنے کا احتمام فرمایا کرے تو اس لیے خطوہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آدمی ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ پورا پورا آدمی کو سواب حاصل ہو تو عرض کر رہا تھا کہ دوران خطوہ چھینک اگر آ جائے تو الحمدللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو چھینک آئی تو جواب میں آپ یا رحم اللہ بھی نہیں کہیں گے اسی طرح سے دوران نماز اگر چھینک آ جاتی ہے آواز کو دبا لینا چاہیے حتی لیمکان لیکن نماز کے دوران الحمدللہ نہیں کہا جائے گا اگر کسی کی زبان سے نماز کے دوران الحمدللہ نکل جاتا ہے چھینک آنے پر الحمدللہ نکل جاتا ہے تو لفظِ الحمدللہ کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی جواب میں کہہ دیتا ہے یرحمک اللہ تو یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی ایک آدمی نماز میں ہے اور وہ چھینکنے والے کو چھینکنے والا چاہے نماز سے خارج ہو یا نماز کے اندر ہو اور اس نے الحمدللہ کہا اور ایک آدمی نماز کے اندر ہے اور وہ کہتا ہے یرحمک اللہ تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی اب اس کے زمن میں ایک اور ذہن نشین کر لیجی ایک بات اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک اللہ عطاس کو چھینک کو پسند کرتا ہے وَيَكْرَوْتَثَاعُبْ اور جمعی کو ناپسند کرتا ہے جمعی سستی کی علامت یہ ایک ہی حدیث کے دو ٹکڑے ہیں دو جملے ہیں اللہ تبارک اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے اور تساوب یعنی جمعی جو آتی ہے جس میں آدمی کا مو کھلتا ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے اس کے عدب بھی بتائے اس کے آداب بھی بتائے کہ جب جمعی آئے تو اس وقت بھی آواز کو پست رکھنا چاہیے اور موں کو نہیں کھولنا چاہیے موں کے سامنے ہاتھ رکھ لینا چاہیے موں کے سامنے اس موقع پر بھی ہاتھ رکھنے کا حکم ہے الٹا ہاتھ الٹے ہاتھ کی یہ تین انگلیاں موں کے سامنے رکھ دی جائیں اور فرمایا کہ جب آدمی کا مو کھلتا ہے مکمل اور ہاتھ نہیں رکھتا اور آ کی آواز نکلتی ہے تو شیطان قہقہ لگاتا ہے شیطان ہستا ایسے دیکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے بھی آداب بتائے عام طور پر بیدار ہونے کے بعد جب آدمی نین سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت یہ جمعیاں آ رہی ہوتی ہیں یا جب نین کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جمعیاں آ رہی ہوتی ہیں یہ شیطان خوش کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ آدمی کی سستی اور کہلی کی علامت علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس کو جمعی آئے اور وہ یہ سوچا کرے کہ انبیاء علم الصلاة والسلام کو تو جمعی نہیں آیا کرتی تھی یہ سوچے گا اس سوچ کی برکت سے یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی اس کو بھی نہیں آئے گی اللہ تبارک اللہ پاک اس کو بھی ایسی چستی عطا کرے گا کہ اسے بھی پھر جمعی نہیں آئے گی تو اس موقع کے آداب بھی رسول اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے آداب بھی بتائے اور مقصود یہ ہے کہ آپ کا ہر لمحے اللہ سے تعلق قائم رہے ہر نعمت پر آپ کا اللہ سے تعلق قائم رہے اللہ سے آپ لینا سیکھ جائیں اللہ پاک سے آپ کا ربط قائم ہو جائے اس لیے فرمایا کہ جب کسی کو چھیک آئے تو بطور شکر کے کہے الحمدللہ الحمدللہ کہیں اور سامنے سننے والا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہے وہ جواب میں اس کو کہے یرحمک اللہ اور وہ کب کہے جب یہ الحمدللہ کہے تو اگر الحمدللہ اس نے نہیں کہا پھر جواب دینا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اور اس کے جواب میں پھر چھیک آنے والا کیا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے اور اللہ آپ کے حالات کو درست کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا ہے یہ حق ہے کیا آج یہ حق ہم ادا کرتے ہیں کیا اول تو چھیک آنے پر الحمدللہ ہی نہیں کہا جاتا اور اگر کوئی کہتا ہے تو یرحمک اللہ کی آواز بالکل کہیں سے نہیں سنی جاتی کیا حال ہو گیا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ الس کے متعلق آتا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ درست کی مجلس تھی درست کی مجلس تھی اور اس میں ان کو چھیک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ اور مجمع تھا درست میں حدیث کا سبق چل رہا تھا سیکڑوں لوگ تھے حدیث کا سبق سننے کے لیے تو ان سب نے کہا یرحمک اللہ اتنا زور سے اتنا زور سے آواز آئی اس قدر زور سے آواز آئی کہ بادشاہ کے محل تک آواز پہنچی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا کہا نہیں نہیں عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی ہے انہوں نے الحمدللہ کہا اور لوگوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا بادشاہ کو بیوی نے کہا تم تو دنیا کے سروں پر حکومت کرتے ہو یہ لوگ دنیا کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں تو اس سے محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ان بتلائے ہوئے آداب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دول الحمدللہ